سلام علیکم میرا نام اکبول احمد ہے اور آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گزشتہ ہفتے پاکستان کی سڑکوں پر جو مناظر دیکھے وہ افسوسناک تھے اتبار کے دن تو لاہور میدان جنگ بنا رہا اخبار اطلاعات کے مطابق پولیس کے ہاتھوں تین یا چار مظاہرین کا خون بھی ہوا اس سے کچھ دن پہلے مظاہرین کی طرف سے تین پولیس اہلکاروں کو بھی جانباہ کرنے کی خبریں شائع ہوئی ہیں پیر کے روز بھی کافی ٹینشن رہی لاہور واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر ملک بھر میں تاجر برادری کی طرف سے ہرتال بھی کی گئی منگل کے دن اسماعباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا اطلاعات کے مطابق حکومت اور تحریک لبے کے درمیان مذاکرات جاری ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہوں اور مزید کوئی جانی و محلی نوچسان نہ ہوں افسوس کہ غستاخانہ کاروائیاں فرانس میں ہوئی لیکن پاکستان کی سڑکوں پر گلیوں اور محلوں میں ہم آپس میں دستو گریبان رہے اپنا ہی خون بہاتے رہے اپنے ہی لوگوں کی اور اپنی ہی ریاست کی عملہ کو نقصان پہنچاتے رہے جلاؤ گھراؤ بھی ہوا شہرائیں بھی بلاک کی گئیں دو تین دن تک ملک کے کئی حصوں کو جام بھی کر دیا گیا تھا ایک طرف احتجاج کرنے والے اور دوسری طرف پولیس اور انتظامیاں دونوں طرف سے ایک دوسری کی خلاف زیادتی اور ظلم کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں فرانسیسی صدر میکرون سمیت غستاخی کے عمل میں شریک افراد باہر بیٹھے ہماری حالت دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے فتنہ وہاں جنم لیتا ہے چنگاری وہاں سلگائی جاتی ہے اور ہم یہاں ایک دوسری کو مرنے مرمارنے پر اتر آتے ہیں یہ بار بار ہوتا ہے اور یہ اکثر ہوتا آیا ہے غستاخی کرنے والوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے حکومت نے مطالبات پورے نہیں کیے احتجاج کرنے والی جماعت کے رنماء کو بھی گرفتار کیا گیا جو کہ حکومت کی طرف سے غلط اور غیر دانشمندانہ اقدام تھا اس کے جواب میں خانونی راستہ اختیار کیا جا سکتا تھا پر امن احتجاج بھی ہو سکتا تھا لیکن راستوں کو بلوک کرنا دنڈوں سوٹوں کے زور پر پرتشدد رد عمل ظاہر کرنا اور پورے ملک کو بلاگ کرنا جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوئی نجی اور سرکاری ملاق کا بھی نقصان ہوا انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا جس کا کسی طور پر دفاع ممکن نہیں ہے ایک طرف حکومتی دعوے کے مطابق چند پولیس والوں کو تشدد کر کے جانباک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا گیا تو دوسری طرف احتجاج کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے کئی افراد کی جانیں لے لی گئی اور بہت سو کو زخمی بھی کیا گیا پولیس پر بھی توڑ پور اور تشدد کے الزامات لگائے جا رہے ہیں بے کسر افراد تو بھی پکڑنے کی اطلاعات ملی ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ماضی پور تشدد احتجاج جلاو گھراؤ کی سیاست کے واقعات سے بھرا پڑا ہے سب جانتے ہیں کہ کراچی کے ایک جامات تو کھلے ہنے قتل و غارت کرتی رہی اور پولیس سمیت ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا دوسری طرف پولیس پارٹی کی طرف سے بے نظیر بھٹو کو دہشتگردی کا نشانہ بنا جانے پر پور پاکستان میں جلاو گھراؤ کیا گیا اور گھروں کا نقصان ہوا تھا تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے بھی جو ہے پور تشدد احتجاج کے نئے ریکارڈ اس وقت قائم کیے تھے حکومت کی طرف سے اب پابندی کا شکار تحریک لبیگ نے گزشتہ چند برسوں میں جھوکیا وہ سب کے سامنے اویاں ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ تب کیا کیا ہوتا رہا تھا خیر کون کیا کرتا رہا یہ سب جانتے ہیں لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ پور تشدد احتجاج اور سڑکوں کو ڈنڈوں سوٹوں کے زور پر بلاک کرنے کا عمل ماضی میں بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ مذہبی معاملات میں حکمت اور عقل مندی کے ساتھ فیصلہ سازی کرے اگر حکومت کسی مخصوص گروہ یا طبقے کی شئے پر یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے اکسانے پر اتنی سخت ردعمل کا فیصلہ کرے گی تو حکومت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سانیہ آئی لال ماجد سے پہلے بھی ایک گروہ نے مشرف حکومت کو اسی طرح اکسایا تھا کہ ہمیں مارو ہمیں آگر ہم سے آ کر جو ہے لڑو جب مشرف حکومت نے ان کے خلاف آپریشن کیا جس میں کئی معصوموں کا خون بے بہا تھا تو اسی طبقے کی طرف سے شور مچا دیا گیا تھا کہ حکومت نے ہمیں مار دیا حکومت نے ہم پر ظلم کیا موجودہ احتجاج کے اتدائی دنوں میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت کو یہ تانے دیے جا رہے تھے کہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے کہاں ہے حکومت کہاں سو گئی ہے حکومت شاید اسی دباؤں میں پہلے بغیر سوچ سمجھے فال طور پر تحریک لبیگ پر پابندی کا اعلان کیا گیا اور پھر لاہور میں اتوار کے روز پولیس آپریشن کر دیا گیا جس سے حالات مزید خراب سے خرابتر ہو گئے تھے بہرحال حکومت کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے بلخصوص طاقت کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے دوسری طرف کسی بھی سیاسی یا مذہبی تنظیم کا جو بھی مقدمہ ہو مطالبہ ہو اس کو من مانے کیلئے اگر سڑکیں بلاک کر دی جائیں گی ڈنڈوں لاتھیوں سے لوگوں کو حراسہ کرنا کیا جائے گا جلاو گھرا اور خون خرابہ ہوگا تو پھر اس کا سب سے زیادہ نقصان اس مقصد کو ہی ہوگا جس کے لئے احتجاج کیا جا رہا ہے اسلام کے معاملے پر کسی بھی احتجاج میں تشدد اور جلاو گھراو شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ان طبقات کو پروپگنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے جو پاکستان کو ایک سیکلر اسٹیٹ بنانے کے لئے سرطوڑ کوششیں کر رہا ہے جہاں دکھ حکومت کی طرف سے تحریک لبیک پر پابندی آیت کرنے کا فیصلے کا جو تعلق ہے تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کو شاید عدالت بھی قبول نہیں کرے گی جس بنیاد پر تحریک لبیک پر پابندی آیت کی گئی ہے اس کا اطلاق ماضی کے واقعات پر دوسری جماعتوں پر بھی ہوا ہوتا تو کئی سیاسی پارٹیوں پر اب تک جو ہے پابندیاں لگ چکی ہوتی ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تحریک لبیک مقبولیت کے لحاظ سے پاکستان کی پانچویں بڑی جماعت بن کر اُبری ہے اور اس کی سٹریٹ پاور جو ہے وہ ایک حقیقت ہے حکومت کو چاہیے کہ ٹی ایل پی کی سربرہان کے ساتھ بیٹھ کر بات جیت کرے تو دوسری طرف پابندی کی شکار ٹی ایل پی کی جماعت کی قیادت کو بھی یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے اپنا طریقہ احتجاج نہ بدلا تو سب سے زیادہ نقصان اس عظیم مقصد اگلی ویڈیو تک کے لئے اجاز دیجئے گا اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھئے اللہ حافظ